ہمارے سبھی سینئرز اور جنئر اسٹوڈنٹ آپ لوگ کا آج پریشر دے کے اس سماروں میں بہت بہت سواگت ہے آج سبھی جنئرز کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ آزاد ہو جائیں سینئرز کے چنگو سے نکل جائیں گے آپ تو سینئر ہمیں کچھ نہیں کہیں گے ایسا کچھ آپ لوگ کو فیل ہو رہا ہوگا بہت ہی فیش ہوں گے آج آپ لوگ لیکن میرے حساب سے کہیں نہ کہیں یہ جو آپ لوگ کا ایک سال کا جو پیریاد ہوتا ہے اس مجھے آپ لوگ ایک ٹریننگ چلتی ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے آپ لوگ ایک ڈریس کو ہوت میں آتے ہیں ایک ڈریس کو ہوت میں لگتا ہے کہ ہمارے کالیج پرانگل میں کچھ بچے آ رہے ہیں آپ لوگ سمیر پر دس بجے آتے ہیں اور پانچ بجے جاتے ہیں سبھی کلاس کو بھی کرتے ہیں شاید آج کے بعد ہم لوگوں کو اپنے پرانگل میں اس طرح کا پھر جو ایک سنکھیا ہے وہ نہیں ملتا ہے آپ لوگ جیسے آگے سمسٹر نہ جاتے ہیں کہیں نہ کہ یہ کمی ہو جاتی ہے میرا ماننا ہے کہ اس کو برقرار رکھتی ہے جس طرح سے آپ ابھی آ رہے ہیں اسی طرح سے پھر تھرڈ سمسٹر میں پھورڈ سمسٹر میں آتے رہیے گا صرف جونئرز کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جونئرز آئیں گے سینئر کو بھی آمانگیا اور شاید ابھی اس پیٹی کوئٹ کا ہو گیا سیونٹی فائی پرسنٹ اٹینڈنز آپ کا مزد ہے تبھی آپ فارم فالپ کریں گے تو آج کے پاس جو بھی جونئرز ہیں جو فری ہو رہے ہیں اپنا آپ کو سمجھ رہا ہے اپنے سمائے پاس دوبیو کرتے ہوئے اپنے شخصہ کاردیو کرتے ہوئے اچھے سا ڈپلوما کی ڈگری اپنے سمجھ رہے ہیں ڈپلوما ٹیکنیکل بہت بہت دہنے بہت دہنے بہت دہنے بہت دہنے بہت کیونہوں نے جونئرز کو اس پرکار موٹیوین کیا اور جونئر سیرم پرمپرہ کو اس پرکار بتایا آگے میں ان لوگ کروں گا ہمارے میں جو پروفیسر آیا ہے جو کی تلیلی سبسکرائب کریں اور اس کے بعد جاروڑی کریں جاروڑی خوش تو بہت ہوگے تمہار کچھ چیزوں میں ریلاکسیشن سائے تیسرے بٹن پر دیس کے نہ چلنا پڑے آج سے سائے دریس کورڈ میں بھی نہ آنا پڑے آج سے اور کچھ اور چیزیں جو مجھے پتا بھی نہیں ہیں وہاں پڑے ریلاکسیشن ہوگا بڑت فریڈم کے ساتھ ایک ریسپونسیبیلٹی بھی آتی ہے ریسپونسیبیلٹی آپ کو زیادہ کچھ تو ابھی ہوتا نہیں ہے سٹیڈنٹ لائک میں آپ کو اپنے کریئر کے زیادہ دھیام دینا ہوتا ہے کریئر کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں جانتے ہیں آپ ہی آپ کا مطلب آپ کا مطلب صرف آپ جو ڈیپلومہ کولیج دربانگا گورنمنٹ فالٹیکنک دربانگا میں ہوتے نہیں ہیں آپ سے مطلب ہی ہم سب سے جو سٹیڈنٹ لائک میں جب ہم لوگ رہتے ہیں چھ مہنے پہلے آٹ مہنے پہلے میں بھی شاید سٹیز کے اس سائٹ تھا اور یہاں پر ہمارے پروفیسر سٹیڈے تو اس دیوریشن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کچھ گلتیاں اور بہت گلتیاں کرتے بھی ہیں ہم ان گلتیوں سے بھی سیکھنا چاہیے اور جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں جب آپ کا ایڈمیشن جب آپ نے ایکزام دیا ہوگا جب آپ کا ریزلٹ آیا ہوگا اور جب آپ یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے آئے ہوں گے تو آپ کے گھر میں بھی خوش ہوں گے لوگ آپ بھی بہت پراؤڈی پیل کر رہے ہوں گے تو ہم نے ڈپلوما میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں بٹ مجھے پہلے دن کا انرجی وہ پہلے دن کا خوشی ہوتا ہے اور صرف یہاں کی بات نہیں ہے کہیں بھی چاہے جو بچہ آئیٹیز آتا ہے وہ بھی چاہے کہیں اور بھی کسی بھی کالے بھی جاتا ہے تو جو فرس دے کا پھرل ہوتا ہے تو فرس دے کا جوش ہوتا ہے اور جو فرس دے کا ایک بھی ہوتا ہے وہ اوہر پیریڈ آف ٹائم کورس کی دیریشن میں ہم لوگ بھون جاتے ہیں اور جب وہ بھون جاتے ہیں جب ہمارا مین اجدیش سے بھٹک جاتے ہیں اور ادھر ادھر باتوں میں لگ جاتے ہیں اور سب کے ساتھ ہوتا ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ آف دے سٹوڈینٹ سب کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جب بھون جاتے ہیں تو دکت ہوتا ہے تو سب کچھ کریے سٹوڈینٹ لائف ہے یہی تین سائل ڈکلوما کے بعد اگر آپ جوب میں چلے گئے تو یہ تین سال لاسٹ ہے آپ کے سٹوڈینٹ لائف کا اگر اس کے بعد بیٹے کرتے ہیں تو سائل تین چار سال اور جو سٹوڈینٹ لائف میں سارا فن ضروری ہے کچھ پرمپرائے جو آپ کو نبھانے کے لئے سکھائی جائیں گی یا سکھائی گئی ہوں گی ان کو نبھانا ہے لیکن پرمپراؤں میں بہت ساری گلتیاں بھی ہوتی ہیں تو پرمپراؤں کو نبھانا ایک اچھی بات ہے لیکن کچھ چیزوں میں بدلاؤ بھی جروری ہے اور زیادہ ٹائنگ میں لوں گا نہیں آپ کا نہ سننا چاہتے ہیں آپ مجھے تو اس لئے بایارا ٹائنگ میں لے ہی پیدا چیزوں میں جائیں گے جو سأخشہ ہی پیدا